لیکن ہم مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ تعالی بہت ٹف ٹائم دیں گے اور کوئی افسیٹ بھی ہم کر سکتے ہرا سکتے ہیں افسیٹ کر سکتے؟ یعنی کہ آپ بھی جو ہے وہ آپ بھی بہت بہت آتے ہیں دوستو بھارت پاکستان کے بھی جو میچ ہونے والا ہے آپ دیکھ رہے ہو ماحول بن رہا ہے دونوں سائیڈ دونوں دیسوں کی میڈیا میں حالانکہ بھارت کی میڈیا میں بھی اتنا زیادہ ماحول دیکھ نہیں رہا ہے آپ کو بھی پتا یہاں پر بہت ساری دوسری نیوز چل رہی ہیں تو آپ دیکھتے آنے والے سامنے میں ہوتا کیا ہے دوستو اس ویڈیو سے پہلے میں بتا دوں آپ کو یوگرہ سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ابھی کی خبر ہے اس ٹوپک کے بارے میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا اور بانگلہ دیس سکوٹ لینڈ سے اپنا پہلا میچ ہار گئی ہے یہ اپسٹ ہے ورلڈ کپ میں پہلے ہی دن تو چلیے دوستو پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بھاک مرزا اقبال بیق صاحب میرے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم بیق صاحب علیکم السلام فیصل میچ تو شروع ہو گیا میں تھوڑا سا دیکھ بھی رہا تھا لیکن ارتضار چوبیس تاریخ کا ہے بلکل فیصل ابھی تو افتدائی راؤنڈز ہیں اور جس میں سے کالیفائر ہر گروپ سے دو دو کالیفائر میں وہ آگیا ہیں گے تاریخ کو انگلینڈ ویڈیو کا مقابلہ ہے اس کے بعد تہی سے صحیح مانوں میں میٹے شروع ہوں گے اور اس کے بعد چوبیس کو جو مقابلہ ہے اس کے لیے لوگ ایک ایک پل گن رہے گے کب پاکستان پر بھارت کا انکاؤنٹر شروع ہو اچھے اب جو ہے وہ جنگ تو شروع ہو گئی سوشل میڈیا کے اوپر انڈین پاکستان پر حملے کر رہے ہیں پاکستان ہی زرہ دیکھ رہے ہیں حملے کا جواب دیں یا نہ دیں اچھے ایک طرف دونوں ممالک کی سیاست ہے دنیا بھر کے اندر ایک سینیریو ہے پاکستان اور انڈیا کا اور بہت عرصے سے ٹورز نہیں ہوئے میچ ہو رہا ہے یہ آپ کے خیال میں پاکستان کی ٹیم دباؤ میں رہے گی اس میچ کے حوالے سے پاکستانی قوم بھی مجھے لگ رہا ہے سوشل میڈیا پر اس طرح کا جواب نہیں دے رہے گی بلکل دباؤ تو ہوگا فیصل کیونکہ پاکستان کے جیارہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز جس سے ان کی بھرپور پریکٹس ہوتی وہ کینسل ہو گئے چار ویسٹ انڈیز میں بارش کی نظر ہو گئے پانچ انگلینڈ کے نیوزیلینڈ کے خلاف دو انگلینڈ کے خلاف تو پاکستان کی تیاری تو اس طرح کی نہیں رہی جو انٹرنیشنل کرکٹ کا خاصہ ہو بھارتی ٹیم جو تھی انگلینڈ کے دورے پر تھی انگلینڈ کے بعد وہ آئی پیل میں آگئے ہیں ان کی تیاری تو بھرپور ہے تو بھارت آسان نہیں لے گا کیونکہ پاکستانی چھلاڑی کچھ بھی کرنے کی اور یہ تو ٹی ٹوینٹی سو میٹ ہے فیصل اس میں تو کسی بھی دن کسی بھی ٹیم کا اچھا دن ہو تو وہ پتہ سے ہم کنار ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں مقابلہ ہوگا ون سائیڈیڈ نہیں ہوگا آپ نے صحیح کہا پاکستانی بڑے موتاحت ہیں سوشل میڈیا پر بھارتی بڑے اگریسیب ہیں ایک ارب بیس کروڑ کی آبادی کا ملک ہے سوشل میڈیا وہاں بہت زیادہ متحرک ہے لیکن ہم مجھے لگ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت ٹاپ ٹائم دیں گے اور کوئی افسیٹ بھی ہم کر سکتے ہیں ہرا سکتے ہیں افسیٹ کر سکتے آپ بھی بہت بہت آتے ہیں اچھا آپ بتائیں اس پول میں پاکستان کا اغوانستان سے میچ ہوگا اس سے تو ہم جیت جائیں گے یقینی طور پر نیوزیلینڈ سے ہوگا ہمارے ویسے سٹیٹس کیا ہے اس ورلڈ کپ میں ہم کس لیویل پر آپ پاکستانی ٹیم کو رکھ رہے ہیں آپ کی خیال میں فیصل آپ نے میرے بارے میں کہا میں مہتاد ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھیں نا فیصل پرینگا پاکستانی تو میں چاہوں گا پاکستان بھارت کو بالکل نوک آؤٹ کر دے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا جنگ ہے جنگ نہیں ہے کرکٹ کا میچ ہے تو اس میں بھارت کا پلہ فلال آن پیپر بھاری نظر آتا ہے جس طرح کی ان کی ٹیم ہے جس طرح ان کی آر لاؤنڈرز ہیں اور آپ نے بات کی افغانستان کے بڑا ٹف میچ ہوگا دبائی میں میچ ہے افغانستان سے اور افغانستان کی تین میں ٹی ٹوئنٹی کے کئی سپیشلس ہیں خاص طور پر ان کے سپینرز ہیں لوگی ان کے رہے ہیں جسے عشت خان ان کا سپن بولنگ اٹیک بہت اچھا ہے اور ان کے بیٹسمنٹ چونکہ ان کو فرس کلاس کرکٹ لانگر ورجن کا اتنا تجربہ نہیں ہے تو ان کے بیٹسمنٹ جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں مارتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے لیے وہ آئیڈیل ہے تو پاکستان کا حرف کوقابل ہوگا افغانستان سے لیکن پہلا مرحلہ میں عبور کرنا ہے بھارت کے خلاف بھارت کے خلاف میچ جیتیں گے تو ہمارا موریل جو ہے بہت ہی ہائی ہو جائے گا اور خدا نہ خانستہ بھارت کے خلاف ہارتے ہیں تو اگلا میچ 26 اکتوبر کو شارجہ میں نیوزلینڈ کے خلاف ہے تو تھوڑے سے ہمارے کلاری نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوں گے اچھا کون سا میچ آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کے لیے آسان ہے اس پورے ٹونمنٹ میں کوئی بھی میچ آسان نہیں ہوگا ابھی فیصل ٹیموں کو آنا ہے کالی فائر اور ہو سکتا ہے ہمارے گروپ میں بنگلہ دیش آ جائے اور بنگلہ دیش نے ابھی آسٹیلیا کے خلاف اپنی سرزمین پر ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بڑی اچھی کارکردگی پیش کی تھی ان کے اسپنلز بھی اچھے ہیں ان کی ٹیم بھی اچھی ہے تو کوئی میچ آسان نہیں ہوگا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں ابھی جو ہو رہا ہے پاپوہ نیو گینی اور امان کا تو ایک سو انتیس رنس کا جو ہے وہ سکور انہوں نے کیا ہے پاپوہ نیو گینی نے تو امان جو ہے وہ ایک سو تیس رنس کے سکور پہ حدف کے تاقب میں جائے گا اور جیت جائے گا ان کے پاکستانی نجات کپتان انہوں نے چار وقتیں حاصل کی ہیں تو چلے امان بھی آ گیا اب انٹرنیشنل کرکٹ میں لیکن پاکستان اور جو پاکستان بھارت کا میچ ہے وہی سب کے سروبت سوار ہے اچھا یہ بتائیں یہ تو ظاہر ہے کہ میں نے بات بھی یہی سے شروع کی تھی کہ پاکستان انڈیا میچ لیکن فرق کیا پڑے گا اب ایسے ہمارے بورڈ میں تبدیلی آنے سے رمیز راجہ صاحب کے چیئرمن ہونے سے ٹیم کی منیجمنٹ میں تبدیلی سے اس سے کوئی سپورٹ ہوگی بوسٹ ہوگا اب نفسیاتی طور پر ہمارے پلیئرز مضبوط ہوں گے سینیریو یہ کہ میچز نہیں کھیلے پریکٹس نہیں ہے اس طرح کی اس طرح کی انڈیا کی ہے لیکن اوورال سینیریو امران خان صاحب کی میٹنگ ہوئی پاکستانی کرکٹ ٹیم سے یہ تمام چیزیں بھی کوئی سود بن ثابت ہوتی گی دیکھیں فیصل ایک تو پاکستان کے دونوں کوچز رمیز راجہ کے آتے ہی استیفہ دیکھ کر باگ گئے اور گراؤن سے باگ کر رہا وہ تھنڈے سٹوڈیو میں بیٹھ کر پاکستانی کھلاڑیوں پر کومنٹس کر رہے ہیں باکار یونرس اور مضباہ اوزا تو اچانک اگر ٹیم کے جو کوچز انتیز کا مطلب ہے انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی انہوں نے خود استیفہ دیا ہے انہیں استیفہ دینے پر مجبور نہیں کیا گیا یا کہ انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو دباؤں ملانے کی کوشش کی کیونکہ ایسے مرحلے پر کوئی بھی کرکٹ بورڈ جبکہ ورڈ کفٹ انہوں نے کچھ عرصہ رہ گیا تھا کوئی بھی کرکٹ بورڈ تیرہ ستمبر کو انہوں نے چارج لیا اب ان کو ایک مہینے سے کچھ زیادہ ہوا ہے مجھے لگتا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد فیصل بہت ساری تبدیلیاں مطبق کے اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ شاید بابر آزم کو کسی ایک فارمیٹ میں کپتان رہنے دیا جائے اور کوئی نئی تبدیلی کی جائے اس بات کے امکانات بھی ہیں کہ کوئی غیر ملکی کوش مستقل بودیاندوں پر پاکستانی چین کے ساتھ آجائے دوستو پاکستان کا میڈیا بول رہا ہے کہ آن پیپر آپ کسی بھی دن بھارت سے سٹرونگ نہیں ہے جو کہ ایک سچ بات ہے لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو آج بانگلہ دیس سکوٹ لینڈ سے کتنا مطلب کیسا ہاری ہے پہلے سکوٹ لینڈ کے تریپن پر چھے بکٹ تھے اس کے بعد انہوں نے ایک سو چالیس رن بنائے پھر اس کے بعد بانگلہ دیس کی کیا حالت ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایسا میچ فسا اور ساکے پول حسن سے کلیر ہی نہیں ہو رہا تھا سب بانڈری پہ آؤٹ ہو رہے تھے تو بانگلہ دیس کا بھی اب اگر ایک میچ اور ہاری تو یہ ورلڈ کپ ختم ہو جائے گا لیکن اب بھی جو ان کے گروپ میں سکوٹ لینڈ ہے بانگلہ دیس ہے اور پی این جی ہے اور سائد ایک ٹیم اور کون ہے اومان ہے اومان نے بھی آج میچ جیتا ہے تو دوستو وہ گروپ بڑا انٹریسٹنگ ہو گیا بانگلہ دیس کے ہارنے کے بعد سے وہاں سے اگر کوئی ٹیم نکل سکتی ہے تو وہ سکوٹ لینڈ اور اومان میں سے ہو سکتی ہے اب اومان کو ہرانا پڑے گا بانگلہ دیس کو اور پھر سکوٹ لینڈ اگر سارے میچ جیتی ہے تو رن ریٹ پر محاملہ فسے گا اور اومان نے آج بہت اچھے مارجن سے میں جیتا ہے تو اومان کالیفائی کر سکتی ہے اور جو بھی ٹیم یہاں سے اگر پہلے نمبر پر جیتے گی وہ بھارت سے مطلب بھارت والے گروپ میں رہے گی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو میں اس ٹاپک پر بات نہیں کروں گا میں ٹاپک پر بات کروں گا انڈیا ٹوڈے گروپ آپ سمجھ سکتے ہو دوستو انڈیا ٹوڈے گروپ نے پھر سے وہی ورلڈ کپ کے ٹائم پہ یہ سارے کپتانوں کو بھلا کر ایک کارکرم کرتے اور ڈسکس کرتے کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا اور یہی وکران گپتہ اور سپورٹ تک والے آپ کو پتا ہے کہ یہ جب KPL ہو رہی تھی کسمیر پری میر لیگ اور شروع بیکتر جیسے لوگ کھل کر بات کر رہے تھے کسمیر یہ وہ فلانہ ٹھکانہ اور وہاں کے بہت سارے لوگ کھل کر بات کر رہے تھے تو یہ لوگ یہاں سے ٹانٹ مار رہے تھے اور اب انہی کو انوائٹ کر رہے ہیں تو یہ انڈیا پاکستان کا کیم آپ کو بھی پتا ہے دوستو ایک پرکار سے سارے میڈیا ہاؤسز ہوں یا براڈکاسٹر ہوں یا جتنے بھی لوگ ہوں سب کے لیے یہ ہوتا ایک جبرجست میلا مطلب اس میں اتنے زیادہ ایڈز سے آپ پیسے بنا سکتے ہو obviously ٹی بی پر لوگ دیکھیں گے انٹرسٹڈ رہیں گے دیکھیں گے کیونکہ IPL کے بعد اگر کرکٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو انڈیا پاکستان پانس سال بات ٹیو ٹوئنٹی میچ کھیل رہے ہیں اس کی مین بجا یہ ہے کہ ہم سیریز نہیں کھیلتے ہیں تو اس کے قارن بنتا ہے اچھا ماحول اب دیکھ سکتے ہو آپ کیا ماحول بنا انڈیا ٹوڈے کا جو سپورٹ تک میں بھی آئیں گے سارے وہاں کے کرکٹر پاکستان کے اور بھارت کے اور بس ورلڈ کپ کے بارے ہمیں ڈسکس کریں گے آپ کو ہی پتہ ہربیجن سنگھ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا مجاک مجاک میں کہ شوئی بکتر واک آور دے دے اس سٹیٹمنٹ کو لے کر پاکستانی میڈیا نے بہت ماحول بنایا حالیٰ کہ وہ مجاک مجاک میں تھا آج سارے پاکستانی مطلب ہربیجن سنگھ کے ساتھ بیٹھے تھے آس تک کچھ شو کر رہے تھے وہ شو ہوگا دو تین دن میں ٹیلی کاشٹ ہوگا تو دوستو یہ سمجھ سکتے آپ کتنا مطلب میڈیا اکرکار سے کیا گیم کھیلتا ہے کیا گیم نہیں کھیلتا ہے ان کو بھی پتا ہے پھر ان کو انوائٹ ہی مت کرو اگر آپ کو ایسا ہے تو ایسا مت کرو نا انوائٹ شوئی بکتر تو انوالب تھا KPL میں بسجیم اکرم بھی انوالب تھا KPL میں افریدی تو خیر نہیں افریدی کو بلاتے ہی نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے دوستو اب رہی بعد انڈیا باکستان کے میچ کی تو ان پیپر آپ جانتے ہو انڈیا بہت سٹرونگ ہے آپ کی 11 کیا ہوگی آپ پلیز کومنٹ شیکشن میں بتا ہے میں اپنی 11 بتاتا ہوں KPL راہول روش شرما ویرات کولی چوتھے نمبر پر شروع کمار یاد پانچ میں نمبر پر میں احسان کشن کو رکھ رہا ہوں حالانکہ آپ سائد مجھ سے اگری نہ کریں کیونکہ رشاپ پاند کو انٹرنیسل ایکسپیڈینس زیادہ ہے اور میں احسان کشن کا جو حالی میں IPL میں لاسٹ کے دو میچ میں جو فارم تھا آپ نے دیکھا کس طریقے سو نونہ راسد خان اور مطلب سبھی بولرز کو اچھا خاصا دھولائی کی اور رشاپ پاند پاند سے اس طریقے سے چھکے لگ نہیں رہے تو میں رشاپ پاند کی جگہ رکھوں گا اس شان کشن کو چھٹوے نمبر پر ہارتک پاندیا ساتوے نمبر پر روین جڑے جا آٹوے نمبر پر میں ورن چکرورتی کو کھلاوں گا اور تین بولر آپ چن سکتے ہو بھومرہ بھومیششار اور سمی میں سے دو اٹھانے پڑے گا اور ایک دو سپنر کے ساتھ جانا چاہتے ہو کہ ایک سپنر کے ساتھ میں جاؤں گا ساردول کے ساتھ اور بولر فیر میں رکھوں گا بھومی کو اور بومرہ کو سمی کو میں نہیں رکھ رہا ہوں آپ رکھ سکتے ہو سمی کو میں بھی بھومی اور سمی میں سے کوئی ایک کو پک کرنا ہو تو میں بھومی کو پک کروں گا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی سائد اگر وہ سوئنگ مل جائے جیسا انہوں نے لاسٹ ٹنگلینڈ کے خلاف سیریز ہوئی تھی بہت ہائی سکورنگ میچ ہو رہے تھے لیکن وہ سٹارٹنگ میں ہی جیسے ان روی یا کسی ایک پلیئر کو کھا جاتے تھے تو وہ مطلب اگر لائے وہ چیز آ جائے تو پھر دیفنیٹلی بھارت کو کافی فائدہ ہو سکتا حالانکہ سمی بھی برے والر نہیں ہے دیکھ سکتے آپ تو دوستو میری یہ 11 ہے آپ اپنی 11 پلیز کومنٹ سیکشن ہوں بتائیں موسکو